موسیقی رضایت احتاری کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی راہیگیر مسافر وغیرہ اپنا روزہ یہاں پر اللہ کی راہ میں روزہ کھو سکیں چلیے ناظرین یہاں کے جو ٹیم منیجمنٹ ٹیم میمبرز اور روزہ دار سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ روزہ کیسا جا رہے ہیں موسیقی موسیقی ناظرین جیسا کہ دیکھ سکیں یہاں کے جو تمام دستان کا جنہیں احتمام کیا گیا ہے ان کے ارگنیزر موجود ہیں چلیے ان سے بات کرنے سے پوچھتے ہیں دستان خان کے حوالے سے اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کے نام میرا نام محمد زیاءاللہ قاضی ہے میں وائس چیئرمین قاضی گروپ آف کمپنیز کا ہوں اور یہ ہماری فونڈیشن ہے حق ٹرسٹ اس کی طرف سے افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے اور یہ ایک جگہ پہ نہیں یہ الحمدللہ ہمارے کو پانچ چھ پوائنٹس ہیں جہاں پہ یہ افطاری کا بقاعدہ انتظام ہوتا ہے اور یہ آپ جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں یہ آئی ایٹ کا ہے یہ تقریباً چھ سال سے اباب ہے ایریا یہ ٹائم ہو چکا ہے یہ چل رہا ہے الحمدللہ آپ ہمیں یہ بتائیں گے جو فرس ٹیم جب یہ سوچا آپ نے کہ ایسا احتمام ہونا چاہیے کیا سوچ کہ آپ نے یہ جو عددت سان کا فیصلہ کیا تھا بلکل صحیح آپ نے پوچھا میری رہش بھی اس کے قریب ہی ہے تو میں افطاری کے قریب جب یہاں سے گزرتا تھا اکثر یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی افطاری کرائے تو سٹارٹ میں میں نے جب یہ سٹیپ لیا تو گروپ کے باقی ڈریکٹروں کا کہنا تھا کہ پوچھ ایریا ہے یہاں پہ کون افطاری کرنے آئے گا تو الحمدللہ یہ سات آٹھ سال پہلے یا چھ سال پہلے جب ہم نے یہ سٹارٹ لیا تو اس وقت یہ سو ڈیڑھ سو افراد کا افطاری تھی اب یہ تین چار سو افراد پہ جا چکی ہے تو یہ انشاءاللہ تعالی سلسلہ چلتا رہے گا ہماری کوشش ہے کہ اس طرح کے اور پروگرامات بھی کریں اور یہ ہم نے راولپنڈی میں گجر خان میں اور اس کے علاوہ بیریہ کے قریب ہم نے مختلف جگہوں پہ یہ اپنے پوائنٹ رکھے ہوئے ہیں اس میں کوئی دشواری کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا آپ لوگوں کو؟ نہیں اس میں کوئی ایسی دکت والی بات نہیں ہے اس میں فونڈیشن ہی جو ہے نا وہ ہمارے گروپ آف کمپنیز جو ہے نا وہ فانڈی مویا کرتی ہے اور اسی سے ہم جو ہے نا یہ افطاری کا انتظام کرتے ہوتے ہیں اور اس میں احکازے گروپ کی ڈونیشن کے علاوہ ہم نے کبھی کسی سے باہر سے ڈونیشن نہیں لی کہتا نہیں کہ ہم بھی ہلپ کرنا چاہتے ہیں اس میں نہیں چاہتے ہیں لوگ خواہش رکھتے ہیں کچھ لوگ کرتے بھی ہیں تو لیکن ہم نے کبھی کسی سے ڈیمانڈ نہیں کی اگر خود ساکتا کوئی امداد کرنا چاہتا ہے تو ہم نے اسے انکاری بھی نہیں کیا کہ یہ سواب کا کام ہے کوئی افراد کوئی بھی کر سکتا ہے اس لئے کو ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں جو ہے کتنے لوگ آپ لوگ کے ملک کے ٹوٹل لوگ کام کہہ رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ افتاری کرانے والی تو ہماری کازی گروپ کی ٹیم ہی ہے یا کچھ ہم نے مختلف جگہوں پر ٹھیکا جیسے دیا ہوا ہے یہاں پر ایک ٹیم ہے اس کو ہم نے کیٹرنگ کا ٹھیکا دیا ہوا ہے اور باقی جتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سرف کرنے والے ہیں وہ ہمارے فیملی میمبر یا ہمارے گروپ کے لوگ ہیں وہ کچھ ساتھ اپنی سواب کی خاطر یہ کام کرتے ہیں اچھی بار سر بلکہ اللہ تعالی اسی طرح مزید آپ لوگوں کو حمد دے آپ لوگوں کے کامیں بڑکت دے تاکہ آپ اسی طرح ہر سال کی نہ بلکہ سارا سال اسی طرح آپ لوگ جو ہے نا اپنا دلسان کا احتمام کرتے رہیں اور لوگوں کی مدد کرتے رہیں بہت شکریہ تینکیو جی تینکیو جی تینکیو چینل سکس کا کہ آپ لوگ آئے یہ کوریج کی اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا تاکہ اس کو دیکھ کے انشاءاللہ تعالی اور لوگ بھی جو ہے نا اس کارے خیر میں جسا ڈالیں گے تینکیو جی تینکیو جی تینکیو جی ناظرین ایک روزہ دار بھائی ہمارے ساتھ مجود ہیں چلیں ان سے پوچھتیں کا روزہ کیسا جا رہا ہے اسلام علیکم موالیکم اسلام بھائی جن روزہ ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے جس طرح کا موسم ہے اس میں زیادہ گرمی کی شدت بھی نہیں ہے اور بہت پیارا ماشاءاللہ مہینہ ہے جس میں ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ستنا سواب برکے کیا جائے اس میں فائدہ ہے آخرت میں بھی کام آئے گا اور اس دنیا میں بھی کام آئے گا آپ جو ہیں یہی پہ دسہان میں جو افتاری کرتے ہیں نہیں یہ تقریبا میں تین سال سے آ رہا ہوں ادھر کیونکہ ان کا ماشاءاللہ بہترین نظام ہے اس میں کوئی اس طرح کی یعنی کچھ چیز نہیں ہے بہترین نظام ہوتا ہے کھانے کے لیے بھی اور افتاری کے لیے بھی بہت اچھا دابن کر رہے ہیں اور کوئی روزے داروں کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ میرے یہ پورے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جہاں بھی ہیں جس دنیا میں بھی وہ جس ملک میں بھی بیٹھے ہیں ہون سے بھی اور پاکستان والوں سے بھی یہ ہی ہے کہ یہ ممارک مہینہ ہے اس میں جتنا بر چڑھ کے آپ پیسہ لیں گے اللہ پاک اتنا ہی اس کو زیادہ چلتے ہیں ناظرین جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں تین منیجمنٹ کے ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں چلیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیا لیں آپ کے ٹھیک ہیں ٹھیک ٹھیک آپ سنائیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر جو لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں کیسا لگتا ہے آپ کو باز جی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ انسان نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ یعنی کہ آپ ادھر کبھی آئیں آپ لوگوں کو دیں اور جب آپ انہیں دیکھیں گے لیتے ہوئے آپ سے تو آپ کو اس طرح کا فیل ہوگا کہ لائک ہے ون کہ میں نے سب کچھ اپنی زندگی میں کر لیا اور پا لیا تو یہ سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا لوگوں کو کھلانے کا اور لوگوں کے ساتھ محبت بارنے کا یہ غریب لوگ ہیں چارے نہیں کھا سکتے تو ان کو ہم تھوڑا سا اپنی طرح سے ساتھ لیتے ہیں یہاں پر نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا یہاں پر اللہ کا وہ بندہ ہے جو کہ اپنے روزہ افتار کرنے کے مجہود ہے جی تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر جو آپ کتنے عرصے سے ان کے ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہے میں ان کے ساتھ آل موز سکس یئر سے کام کر رہا ہوں اور ہماری اور بھی سائٹس ہیں جسی آئی ایٹ نہیں ہے وارس کان ہے غوری ٹاؤن ہے آئی ایٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک دو سائٹس اور بھی ہماری لائک ہے سیول ہاسپیٹل راولپنڈی میں یہ ان سائٹس پہ بھی ہم لوگوں کو کھانا وغیرہ دیتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہچھا سائٹس بنائے ہیں آپ لوگوں کو بہت شکریہ جب تینکیو موسیقی ناظرین جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیم کی جو ارگنیزر ہیں ان کے چھوڑے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں چلیے ان سے بات کرتے ہیں اس ٹیم کے حوالے سے سلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں یہ اللہ کا شکر آپ سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کا روزہ کیسا جا رہا ہے روزہ بہت اچھا مارشاہ اللہ حضر بڑھلا سے مرشاہ آپ یہ ٹیم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جو دسترخان کا احتمام کیا گیا ہے یہ جو دسترخان کا احتمام کیا گیا ہے اس کا مدر روزہ ہے جہاں سے گزرتے ہیں مسافر ہوگا رہا ہے سب کے لئے نا تو یہ ہم نے مختلف جگہوں کو بہر بھی اگنائز کیا ہوا ہے تو یہ اس کا احتمام کر کے ایک دلی سکون ملتا ہے کسی کو کھانا کھلا کے ویسے بھی سواب کا کام ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مزید بہتر سے بہتر سو کریں اور مطلب ایک مطلب دلی سکون والا کام ہوتا ہے کہ اس کو جتنے لوگ آتے ہیں اچھا لگتا ہے کہ ہم اس کو مطلب لوگ یہاں کھانا کھاتے ہیں ابتاری کرتے ہیں سواب بھی علاق اس کا اور دلی سکون ہم نے تو دیکھا کہ یہاں پہ آپ لوگ خود بھی خدمت میں لوگوں کی موجود ہیں مصروف ہیں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اچھا یہ بتا ہے کہ یہ جو آپ لوگ احتمام کرتے ہیں اس کا دور تک لوگوں تک کیا ہے اس کا پیغام جاتا ہے اس کا پیغام بھی لوگوں کو جاتا ہے کہ خود سے اپنے آج سے دیتے ہوئے ایک تو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہیلپ کریں لوگوں کو کھانا کھلیں تو اپنائیت سے فیل ہوتی ہے لوگ بھی اچھا لگتا ہے ان کو بھی کہ یہ جو خود ارگنیز کرنے والے ہیں خود ہیلپ کر رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آج سے لوگوں کو یہ تقسیم کرنے یہ چیزیں بہت شکریہ بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے ٹھنکے موسیقی 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 بتائیں کہ یہ جو عام مہینوں میں سے رمضان کے مہینوں میں کیا آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے جی سر اللہ کا آسان ہے کہ یہ جو ایک مہینہ اللہ پاک بارہ مہینوں میں ہمیں دیتا ہے اس میں بہت بہت فرق محسوس ہم نماز کے لئے پبندی کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں پھر اللہ کی جو ہے نا ہمارے ٹائم میں بھی بہت برکت ہوتی ہے ذکر ازکار کرتے ہیں اور اس کا سیلہ ہمیں دنیا بھی ملتا ہے اس مہینے کا جو ہے نا اس کے برکت سے اللہ پاک ہمیں بہت سری ہماری مشکلات آل کرتے ہیں اور یہ کیسا لگتا ہے کہ جب تمہاں مسلمان بھائی ایک ساتھ بیٹھ کر جو ہے روزہ افطار کرتے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کو سر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اللہ پاک نے ہمیں یہ ایک اتفاق کی نشانی ہے جو ہے اللہ شام کو میں کٹھا کرتا ہے اور ہمیں بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور یہاں کے ٹیم کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے یہاں کے دسان جو اتنا اچھا کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ ٹیم کے بارے میں یہ یہ ہے کہ اللہ ان کا بہت بہت دل سے ان کا شکر گزار رہے ہیں کہ باسٹے ہم شروع ہیں آج سے چار پانچ سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں نا یہاں روڈوں پہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ہمیں کوئی افطاری کروائے تو آج ما شاء اللہ اللہ کے شکر سے ایسا ہے کہ بچ جاتے ہیں لوگ مطلب کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ان کا اس راہ ہے جس راہ گھر میں ان کو افطاری ملتی ہے یہاں پہ ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے اللہ ان کو بہت دے اور اللہ ان کو آگے ان کی زندگی میں برکت دے اور کمیاب کرے ناظرین جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دعا کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہاں پہ ہم بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ بیٹھ کے افطار کریں گے بہت شکریہ جی شکریہ بھائی اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تمام روزے دار بھائی اپنی افطاری کر کے آپ جا رہے ہیں یہاں پہ بارش بھی سٹارڈ ہو گئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حق انجیو ہے انہیں کتنا اچھا یہاں پہ اتمام کیا دستہان کا یہاں پہ بہت ہی رونک والا منظر تھا جب یہاں افطاری کی جائے تھی امید کرتے ہیں کہ آج کا پوریم آپ کو اچھا لگا ہوگا دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس پوریم کے ساتھ اپنا فیڈبیک دینا مت بھولے گا دیکھتے رہیے چینل سکس اللہ حافظ